بسم اللہ الرحمن الرحیم پالٹی سب کے لئے آئیڈیال ریسپی تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دے گی اگر آپ میرے چنل پر نئے ہیں تو میرے چنل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بڈن کو دبانا مد بھولیے کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر ویڈیو ہر ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی وہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک ان شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلائے ریسپی سٹارٹ کر دیاں دیکھیں میں نے 800 گرام چکن لے لی تو جسے میں نے چوٹے چوٹے کیوبز میں کٹ لی یہ دیکھیں 800 گرام یہاں میں نے یوز کر لیے بونلہ سپیس دیکھیں دو اسے میں نے کٹ لیاں دیکھیں میں اس کے ساتھ اس کے اندھر ایٹ کروں گا تک کا مسال ہے دو ٹیبل اسپون میں شان کا یوز کرو ریڈیو میں اگر آپ ریڈیو میں یوز کریں گے تو میں آپ کو یہ ہی ریکمینٹ کروں گا کہ آپ شان کا یوز کریں یہ اچھا ہوتا ہے اور اس سے فلیور بڑھ جاتے اور اگر ہوم میٹ مسال ہے یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو تک کا مسال ہے بہرین سے کھا چکا ہوں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور دو ٹی سپون میں نے ادھر اک لسن کا پیس پی ایٹ کر دیا اس کے ساتھ میں اس کے اندھر ایٹ کروں گا ہورٹ سوس دو ٹی سپون کسی بھی اچھے برینٹ کا آپ لے لی چاہیے گا یہ دیکھیں اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندھر ایٹ کروں گا چھلی سوس یہ بھی میں ایٹ کر دوں گا دو ٹی سپون یہ دیکھیں اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندھر ایٹ کروں گا لیون جوس ون ٹی سپون اور نمک ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون کیونکہ چکن ٹکا مسالہ میں بھی نمک ہوتا ہے تو نمک ہم زیادہ نیٹ کریں گے اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندھر ایٹ کروں گا کھوکن اویل ٹی سپون یہ دیکھیں اور اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گا یہ دیکھیں سیمپل سا مرینیٹ میں نے کر لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اسے مرینیٹ کر کے رکھ دیں یا تو پھر میری طرح آپ ڈائریک بھی کوک کر سکتے کوئی مسئلے نے آپ ڈائریک بھی کوک کر لیے چاہیے گا اچھے سے مکس ہو چکے تو چلے ہم اسے کوک کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے کڑائے رگ دی اور اب میں اسے کے ساتھ اس کے نرے یہ مرینیٹ کی اوہاں گوش ایٹ کر دوں گا اویل تو ہمیں ایٹ کرنے کے ضرورتی نہیں ہے وہ ہمیں ایٹ کر دیا تو دیکھیں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دوں گا اور اب میں اسے مکس کر دوں گا یہ دیکھیں اور اب میں اسے ڈھک کے پکا لوں گا میں نے چکن کے بہت چھوٹے چھوٹے پیس کی ہے تو یہ دس سے بارہ میٹ میں گل جائیں گے بلکل میڈیم ٹھولو فلے پہ میں اسے کوک کروں گا پھر میں آپ سے بلتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے ایک بول لے لیا جتنی دیر میں چکن کوک ہو رہے تو ہم زبردست سا ایک سیلو ٹریری کر لیتے تو ہم زبردست سا ایک بول میں ڈال دوں گا ایک کپ بان گو بھی فل بھر کے آمیں یوز کر رہا ہوں یہ دیکھیں اور اب میں اسے کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا شیم لے میں جسے میں نے پتلا پتلا سلائس میں کٹ لے آدھا کب اس پر آپ کو جو ویجیز پسند ہیں وہ لے لیں جو نہیں پسند تو وہ مت ایٹ کریں گاجر لے لیں گے یہ بھی آدھا کب اسے میں نے پتلا پتلا کاٹ لیا اور اب میں اسے کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا دو اوٹلے بھے انڈے جسے میں نے ہارڈ بویل کر کے بارک بارک ڈائس کرلےے یہ دیکھیں اور اب میں اسے کے ساتھ اس کے انتر ایٹ کروں گا کھیرہ اسے میں نے پتلا پتلا سلائس میں کٹ لیا ایک کپ ڈولوس کر رہا ہوں یہ دیکھیں پھلوم آپ میں اسے کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا 1 4 ٹی سپون نمک اور اور آپ میں اسے کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا launch 98 ڈٹسپون اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے در ایٹ کروں گا کالی ملچوں کا پاورڈر 140 سپن یہ دیکھیں اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے در ایٹ کروں گا مایونیس آدھا کب بس اتنا ہی use کروں گا کہ اس کے اوپر ایک کوٹنگ سی ہو جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اب میں اسے اچھے سے مکس کر دوں گا اور ہاں اس کے ساتھ میں اس کے در ڈال دوں گا چلی گھرلک سوز two table spoon اگر آپ کو پسند ہے تو یہ بھی ڈال دیجئے گا مجھے تھوڑا سا سپائسی پسند ہے تو اس لئے میں یہ بھی اٹ کر رہا ہوں ورنہ آپ مت اٹ کریں skip کر دیجئے گا یہ دیکھیں تو زبردست سیٹ ہمارے تیار ہے تو چلی اب میں اسے سائیڈ میں رکھ کے چکن کو دیکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دس پٹ کے بعد میں چیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں گول بھی ہمارا کوک ہو چکا ہے یہ دیکھیں پانی بھی جیتنا تھا وہ سب برائے ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گا یہ دیکھیں سینٹر میں جگہ بنا لوں گا اور اس میں ایک لیٹ یا کوئی بھی کوئل یا کوئی بھی کٹوری وہ آپ رکھتے اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا گرم کوئلیں اٹ کر دوں گا اور اب میں اول کی بونڈیں ٹپکا لوں گا دو سے تین یہ دیکھیں اور اب میں اسے ڈھک لوں گا فوراں سے آپ ڈھک لیچئے گا اور اب میں اسے چھوڑ دوں گا دو سے تین میٹ کے لیے پھر میں آپ سے ملتا ہوں اور چولے کو میں نے بند کر دیا یہ دیکھیں گوش ہمارے تیاریں تو اپ میں اسے تھنڈا کرنے کے لیے سائٹ میں رکھ دوں گا پھر آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں یہاں دیکھیں میں نے تین اے در بریٹ کے سلائس لے لیا اور ایک سلائس کے اوپر میں لگا لوں گا سیلٹ جو ہم نے آپ کے سامنے ریڈی کیا تھا لیکن تھوڑی اچھے کونٹی ٹپے میں لگا گا یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اسے میں ایونڈی سپریٹ کر لوں گا میں دوسری سلائس پر لگا ہوں گا چھکن کی سٹس tähän یہ دیکھیں یہ میں لگا لوں گا اور توڑی اچھے پانٹی پہ لگاوں گا میں یہ دیکھیں اور اب یہ میں اس کے اوپر رکھ دوں گا یہ دیکھیں اور یہ بھی اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دوں گا یہ دیکھیں اور توڑا سا پریس کے بھی کر لوں گا defender کنارے کٹ کر لوں گا، اگر آپ نے کا ملتا même ز Paw Servấn ہوں تو مد بھی کٹ کریں لیکن میں کٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اور اب میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھا دوں اندر سے اس کا لوک یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت یہ اچھا بناتا ہے اور لوک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے تو یہ دیکھیں میں نے بیکری's style بنائے اور اب میں اسے plastic rep سے cover کر لوں گا یہ دیکھیں یہاں دیکھیں میں نے plastic rep لے لیا اور اس کے اندر میں یہ sandwich رکھ دوں گا اس طریقے سے اور اسے میں یہاں سے cover کر لوں گا کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں اور یہاں سے میں کٹ بھی کر لوں گا باہر آپ نے دیکھا ہوا بیکریوں وغیرے میں جو آپ سینڈوچ وغیرہ کھانے جاتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہی کور کرتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ پیک کر کے بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں وہ خوش ہو جائیں گے کسی کو کیفٹ میں بھی دے سکتے ہیں اور اپنے لئے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اب میں اس طریقے سے سارے بنا لوں گا پھر آپ سے ملتا ہوں تو یہ دیکھیں سارے ٹککا چکن کلپ سینڈش ہمارے بن کے تیار ہے بیکری سٹیل یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بنانے میں جتنا سیمپل ہے کھانے میں اس سے بھی بہت مزیدار ہے بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں پالٹے میں بھی سرف کر سکتے ہیں فول آف پروٹین ہے اس میں پروٹین بھی موجود ہے آپ اسے ہر اوکیجن پر بنا کے سرف کر سکتے ہیں یقین مانی ہے اتنا ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ دیکھیں تو میں آپ کو قریب سے بھی اس کا لوگ دکھانا چاہوں گا آپ اسے ضرور بنائے گا اور بنا کے مجھے اپنا فیق پیک لاس میرے دیجئے آپ کی یہ ریسپی کیسی بنیں گے دیکھیں یہ دیکھیں اور اگر آپ کو یہ چکن تک کا بیکری سٹائل سینوچ کے ریسپی اچھے لگئے تو پلیس میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا پھر نئے ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی